بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے لئے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کنڈیشنل ٹینسز پر بات کروں گا کنڈیشنل ٹینسز کہتے ہیں شرطیہ زمانے کو شرطیہ زمانہ اس کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں ایک جملہ ہوتا ہے اس جملے کے دو حصے ہوتے ہیں جن کو کلاوز کہتے ہیں اور یہ جو کلاوز ہوتا ہے اس میں پہلے حصے میں جملے کے یعنی پہلے کلاوز میں ایک شرط ہوتی ہے اور دوسرے کلاوز کے اندر اس شرط کو پورا کر دینے کے بعد اس کا نتیجہ دیا جاتا ہے یہ ہوئے ایک جملہ اور اس کو ہم کہتے ہیں کنڈیشنل ٹینسز اس کی چار قسمیں ہیں پہلی کنڈیشن اس کی زیرو کنڈیشن ہے دوسری اس کی اوپن کنڈیشن ہے تیسری اس کی ایمپرو بیبل کنڈیشن ہے اور چوتھی اس کی انفل فیلڈ کنڈیشن ہے تو آئیں سب سے پہلے ہم زیرو کنڈیشن پر بات کرتے ہیں زیرو کنڈیشن میں اگر کوئی شرطیہ جملہ آپ کو ملے اور اس شرطیہ جملے کے اندر کوئی فیزیکل لاو یا کوئی افاقی سچائی یا اس میں کوئی ایسی سائنٹفک تحقیق پائی جاتی ہو یا کنڈیشن پائی جاتی ہو تو اس کو ہم زمانہ حال میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو پھر سمجھے گی کہ زیرو کنڈیشن کسے کہتے ہیں اگر ہم برف کو گرم کریں گے تو وہ پانی میں تبدیل ہو جائے گی یہ سمپل ہے شرط یہ ہے کہ اگر ہم برف کو گرم کریں گے تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ پانی میں تبدیل ہو جائے گی اس کو ہم انگریزی میں ٹرانسٹ کر لیتے ہیں اگر ہم ہیٹ دا آئیس اگر ہم ہیٹ چینجز انٹو وارٹر کوائٹ سمپل اس میں یونیورسل ٹرث پایا جاتا ہے اب ہم فیزیکل لاؤ جو میں نے زیرو کنڈیشن میں آپ سے بات کی وہ ایک دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کوئی چیز اوپر پھینکیں گے تو وہ زمین پر ہی گرے گی یہ فیزیکل لاؤ ہے شرط بھی ہے فیزیکل لاؤ بھی ہے سنٹینس بھی ہے اور دو اس میں کلوزز بھی ہیں ایک کلوز میں شرط ہے دوسری میں اس کا نتیجہ ہے اگر آپ کچھ چیز اوپر پھینکیں گے تو یہ واپس زمین کی طرف آئے گی یہ فیزیکل لاؤ میں ہو گئی اچھا اب زیرو کنڈیشن میں آپ سم ٹائم ہدایات کے طور پر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ رسید چاہتے ہیں شرط ہے تو آپ بٹن دبائیں ترجمہ کر لیتے ہیں اس کا پریس تا بٹن اگر آپ کو رسید چاہیے تو آپ بٹن دبائیں اب اس میں بٹن دبانے والی جو بات ہے وہ شرط ہے پھر آپ کو رسید ملے گی تو یہ تھی ہمارے پاس ایک زیرو کنڈیشن اب میں آپ کو اچھا اس زیرو کنڈیشن کی میں نے آپ کو سیرا دیا ہے اس کے آپ مختلف سنٹینسز خود سے پریکٹس کے طور پر بنائیں چلائیں اور بے شمار سنٹینسز آپ اپنی روزمرا لینگویج میں کنٹینیو کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس ہے use of open condition اچھا یہ open condition میں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جملہ ہوتا ہے جس کے اندر دو حصے ہوتے ہیں اور ان دونوں حصوں کو clauses کہتے ہیں یعنی دو parts بھی کہہ سکتے ہیں ایک حصہ جو ہوتا ہے شرطیہ جس میں کوئی شرط پائی جاتی ہے اور دوسرے حصے میں اس کا نتیجہ پائی جاتا ہے تو آئیں اب اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو open condition ہے اس کا میں ایک جملہ آپ کے سامنے بولتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے پہلے اگر تم شرارتیں کرو گے تو principal صاحب تمہیں سزا دیں گے دیکھو سزا نتیجہ ہے اور شرارتیں جو ہے وہ شرط ہیں اس کو transit کر لیتے ہیں if you make mischief if you make mischief the principal will punish you بہت سمپل شرط کے ساتھ sentence ایک میں آپ کے ساتھ اور شیئر کرتا ہوں اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو تندرست ہو جائے گا اب ڈاکٹر کے پاس جائے گا شرط ہے اور اس کا آگے نتیجہ transit کر لیتے ہیں if he goes to doctor he will become healthy یہ اس کا open condition کا ایک سیرہ سمجھنا ہے آپ نے اس کو اور اپنی زبان میں آگے اس کو communication میں اور dialogues میں آپ اس کو کسر سے use کر سکتے ہیں but with practice اچھا یہ تھی ہمارے پاس open condition اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کی تیسری condition کے اوپر conditional tenses کی یعنی شرطیہ زمانوں میں جو اس کی تیسری condition ہے وہ ہے improbable condition اب آپ پوچھیں گے جی improbable condition کیا ہوتی ہے improbable condition میں ایسا شرطیہ جملہ پایا جاتا ہے اس میں بھی شرط ہوتی ہے پہلے حصے میں جملے کے اور دوسرے حصے میں اس کا نتیجہ ہوتا ہے میں آپ کو اس کی ایک مثال دے کے پھر واضح کرتا ہوں اگر بچہ رویا تو اس کے والدین اسے لے کر بازار نہیں جائیں گے اب شرط یہ ہے کہ بازار تب لے کے جائیں گے جب وہ نہیں روئے گا اگر بچہ رویا تو اس کے والدین اس کو بازار نہیں لے کے جائیں گے اس کی ہم انگلیش دیکھتے ہیں if the child wept یہ ماضی میں ہوگا if the child wept the parents would not take him to the bazaar اچھا جی پھر اب آگے ایک اور اس کی condition میں دیکھتے ہیں sentence اگر اس نے مشکلات کا مقابلہ کیا تو وہ ایک ترقی آفتہ قوم بن جائے گی if they faced if they had faced the challenges if they had faced the competitions so they would become they would become an advanced countries یہ مقابلہ کرنا مصیبتوں کا اور پھر کامیاب اور ترقی آفتہ ملک بن جانا اس میں بھی شرط اور نتیجہ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں آپ کو بار بار اس بات کو repeat کر رہا ہوں کہ جملے کے دو حصے پہلے میں شرط دوسرے میں نتیجہ بھائی جاتے اس کی ایک اور مثال دے دوں اگر اس نے محنت کی تو وہ کامیاب ہو جائے گا if he worked hard he would succeed یہ تھی ہماری improbable condition یعنی کہ تیسری condition یوں conditional sentences ہیں ہمارے پاس یا conditional جو sentences یعنی شرطیہ جملے ہیں یا شرطیہ زمانے ہیں ہمارے پاس چوتھی condition ہے improbable condition sorry ہمارے پاس ہے unfulfilled conditions اب آپ اس میں لفظ سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ نامکمل کوئی حالت ہے اس کے بارے میں جملہ ہے تو اس کی میں آپ کو پہلے مثال دیتا ہوں اگر تم جلدی آئے تو ہم کام اگر تم جلدی آتے تو ہم کام شروع کر دیتے اس میں بھی پہلے شرط ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اس کا نتیجہ ہے میں آپ کو اس کی sentence کی transition کر کے دیتا ہوں if you had come earlier اگر تم پہلے آ جاتے we would have begun the work ہم نے پہلے کام شروع کر دیا ہوتا اچھا اس کی ایک اور مسال دیتا ہوں unfulfilled conditions کی یعنی نامکمل شرط ہے اس کے اندر اگر وہ film star ہوتی تو میں اس سے autograph لیتا if she had been a film star i would have asked her asked for her autograph یہ اس کی اس کا ایک اور sentence بولنا اگر وہ اسے دیکھتا اگر میں اسے دیکھتا تو اس سے بات کرتا یعنی انحصار ایک کا دوسرے کے اوپر ہے تو اس کے لیے ہم کیا use کریں گے if i had seen her i would have talked to her تو یہ تھی ہماری improbable unfulfilled condition یہ روز مرا لینگویج میں بڑی قصر سے بولی جاتی ہے you can use it but first practice it and then learn it and then get the advantage یہاں تک بات ہے ویڈیو کو like share اور subscribe کرنے گا i hope you will look after you will be careful about آپ نے اس چینل کا خیال رکھیں گے اور انشاءاللہ see you in next ویڈیو with next details السلام علیکم ورحمت اللہ بارک